موسیقی بیلکم بیک ناظرین کلینک آن لائن میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم بات کریں ہمیں بون فریکچر کے حوالے سے عصد ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ریتہ یو آسین صاحب کنسلیڈ اورٹھو بیڈیک سرجن کالر ہمارے ساتھ دراہت صاحبہ موجود ہیں ابھی انہوں نے سوال کیا ہے کہ ان کی والدہ ہے ان کو یہ ہو گیا ہے کہ دو ہفتے سے کمر میں بہت درد ہے وہ چل پھر نہیں پا رہی ہیں رہا صاحبہ موجود ہیں آپ رہا صاحبہ سے بھی ایک مشورہ دوں گا بیسٹ یہ ہے کہ آپ کسی فیزیشن کے پاس لے کے جائیے اور پہلے ان کی تمام سکریننگ کر رہا ہے ان کا بلیڈ ٹیسٹ ہونا چاہیے کہ ان کا ہموگلومین کتنا ہے ان کو کوئی انفیکشن تو نہیں ہوا ان کے یورین کا ٹیسٹ ہونا چاہیے اور ان کے بون کا آرسو پروسس کے لئے ڈیکسر سکین ہونا چاہیے ٹھیک ہے سکریننگ ہو جائے تاکہ انفیسٹیگیشن کے بعد ڈائیگنوزز میں بہت آسانی ہوگی ٹھیک ہے تو بیسٹ یہ کہ آپ اس وقت پہلے کسی فیزیشن کے پاس فیملی فیزیشن کے پاس جا کے ان کی تشخیص کروا لیجے ٹھیک ہے جب ایک دائیگنوزز کنفرم ہو جائے گی تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس مطلب ہمارا کیس نہ ہو کسی پاپر آدمی پاپر کنسلٹنٹ کے پاس وہ پہنچ جائے گی پہلے انفیسٹیگیشن کی بہت ایکزیکٹی کسی بھی اچھے فیملی فیزیشن کے پاس یہ کوئی انٹرنیسٹ کے پاس جائیں تاکہ وہ اس کو ڈریکٹ کر سکیں کیا کیا کرنا ہے جب ایک دوام جب ڈریکشن ہو جائے گی جی جی رہا صاحبہ کلی پوچھئے یہ دوکٹر آپ سے یہ کہنا چاہتی ہے آپ کی نظر میں کوئی اچھے ڈاکٹر ہو آپ کہاں رہتی ہیں میں بتائیں نہیں میر پور خاص سے بات پہ رہے ہیں میر پور خاص میں تو میں ہوں گے بہت ماہ پہ اچھے ڈاکٹر آپ پتہ کر لیں وہاں پہ دو چار اپنے خاندان کے لوگوں سے بڑوسیوں سے پتہ چل جاتا ہے میر پور خاص سے کراچی بھی آ سکتے ہیں آپ کراچی نہیں چلیں وہیں بھی دکھا دکھا دیکھا 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 وہاں پہ سٹارٹ ہوئے تھا بہت خاص میں بھی ہے کونس ہے وہ محمدی محمدی ایسی کار میڈیکل کالیج ہے وہاں یونسٹی آسپیٹل میں آپ لے جائیے ٹھیک ہے بہت شکریہ ڈاکٹر سب ڈاکٹر تاہیرہ ہاں یہ لہور سے ان کی حسبر کا جو ہے اینکل جوائنٹ بکاوز آف دو فال وہی ایکزیکٹلی فال جو ہوئے جو شہرد ہماری بات ہوئی ہے دس بارہ فیٹ چودہ فیٹ اس میں ہی ہوتا ہے اینکل جوائنٹ بتاتے ہیں اینکل جوائنٹ تخنے تخنہ جیسے کہتے ہیں یہ اتفاق سے اگر آپ کے بات ہوئے تو میں اس میں دکھلا سکتا ہوں لیکن اس میں نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بہت کوئی تخنہ جیسے کہتے ہیں بہت کوئی پاؤں کا یعنی فٹ کا پیچھلے والا حصہ اور جو لیگ کا آخری والا حصہ جو جوائنٹ بنتا اس کو پاؤں اور پیر کے درمیان کا جو جوائنٹ بنتا اس کو کہتے ہیں انکل جوائنٹ کہتے ہیں اینکل جوائنٹ بھی بیچائے انلکی رہے ہیں خواتین یہ بہت اس میں پرابلم آتی وہ ہائیل جو پہنتی ہیں تو انکل سپرین اور انکل سپرین خاص طب ہے شادی بیعہ میں ہائیل پہن کے جانا اور ٹویسٹ ہونا ایک شادی میں گیا تو آپ ایک خاتون کا ہوا میرے سامنے تو دو چار ایک دور میں دیکھا آپ نے سامنے میں دیکھنی ہے خاتون آپ کو دیکھ کے گر گئی ہوں شاید میری ومر نہیں رہی اچھا چلیں ہو سکتے ہیں ہمیں کیا بات رہا چلیں تو ڈاکٹساب کیا بات ہوئی تھی ہیں پوسٹرومٹر بیسیکل انکو کیا ہوا پوسٹرومٹرک انکل انجیری ہوئی بچائے ان کے حضبین کے ساتھ اور اس کے اندر جو ہے جو ہمیں لگا کہ کمپاؤنڈ انجیری ہے اور موسٹ یک یکی یہ ہوتا ہے پلون ٹائپ فیکچر جو انٹرارٹویل فیکچر ہوتے ہیں بڑے it is very difficult to treat جیسے بتائیں بہر بہر انفیکشن رہا اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے یہ posttraumatic arthritis ہو جاتا ہے یعنی arthritis کا مطلب ہے wear and tear اس سے پہلے بھی کئی ہم نے جو program کی ہیں اس کے اندر arthritis بھی بتایا ہے کہ arthritis to wear and tear a degenerative process ہو جاتا ہے اور وہ degenerative process بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ اپنی age phenomena کے ویرے سے آ سکتا ہے یا پھر یہ ہوتا ہے early اگر ہوگی یا trauma کے بعد ہو جاتا ہے کہ ان کے joint کی جو پوری joint line اس کے cartilage ایک چیز ڈسٹرم ہو جاتی ہے ڈسٹرم ہو جاتی ہے بلکل ان کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ آپ جیسے یہ کہہ رہی ہیں کہ 40 years کی age میں ان کا ہوا ہے تو اس سے پہلے یہ مطلب آج 40 years ہے تو اس سے پہلے یہ ہوا ہے دوستان تو 30 late 30s میں ہوا تو ان کا پورا ankle joint جو ہے almost ختم ہو گیا جب بھی ان کو arthritis کہا کرنے ہیں رب صاحب؟ دیکھیں ان کو جو مشورہ دیا گیا ہے وہ ankle arthritis کہا ہے وہ اتنا برا مشورہ نہیں ہے کیا ہوتا ہے ankle arthritis ankle arthritis اسے کہتے ہیں کہ آپ ankle joint کو fuse کر دیتے ہیں اگر تھوڑا سا ہم اس کا background میں جائیں ان کو pain کیوں ہو رہا ہے basically pain اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کی جو بھی joint رہ گیا ہے اس میں ہو رہی ہے movement جو ہے بتا آپ کا پورا fracture ہے TBI کا lower part plafonic area ہے plus اس کے اوپر tellers ہے اس کے نیچے calcanium پورا area affected ہے اس کے پوری آپ کی اس کی body کی جو ہے dynamic movement چل لیے آپ کی ٹھیک ہے ہیل کی اگر میں میں پہ اگر وہ model ہوتا ہے میں یہ سمجھ آ دیوں گا آپ اس پہ کیا اس پہ آپ arthritis آ گیا ہے کیونکہ ہل رہا ہے تو اس کے اندر wear and tear تو وہ جو الٹا سیدھا جو joint جو جوڑا ہے یا جس کے اندر اتار اور چڑا ہو وہ ایک دوسرے کو ٹکرا آ رہے ہیں رگڑ لگ رہی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کچھ عرصے کے لیے بالکل اس کو stabilize کر کے چھوڑ دیا جائے اس کو یہ ہی ہوتا ہے کہ یا تو ہم وہ چیزیں available نہیں ہیں مطلب total ankle بھی ہم کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ پاکستان میں بھی ہم نے شروع نہیں کی ہیں کیونکہ جس طرح total knee joint replacement ہوتی ہے اس طرح total ankle joint replacement بھی ہوتی ہے اس سے زیادہ بہتر یہ ہوگا جو ان کا scenario یا انکل arthritis کیا جائے تو اس کا ان کا اس کا وہ جو scenario یا جو element جو ان کا friction ہو رہا ہے مومنٹ کا وہ ختم ہو جائے گا آپ کا جو ankle joint fix ہو جائے گا fix ہو جائے گا اور لوگ چلتے ہیں خوب چلتے ہیں ایسی بات نہیں ہے بالکل ہوتا ہے اس سے پہلے یہ ہو سکتا ہے ان کی physiotherapy ان کی proper anti-inflammatories manage کریں ان کو وزن کتنا ہے یہ بھی تو ہوتا ہے کیونکہ اب چل نہیں ہے تو ان کا وزن بھی بڑھ گیا ہوگا تو اگر کوشش یہ کریں کہ ان کا وزن کم ہو جائے اگر وزن کم ہوگا تو اچھے خواہد سمٹرمز تو وزن کم ہونے سے یعنی کسی ڈائیٹیشن جو ہے ہاں اگر ان کا وزن بڑھا ہوا ہے تو ڈائیٹیشن سے بھی کنسلٹ کریں بلکل اور اگر کہیں کہ لہو سے اگر یہ ایک سے بھیجوا سکتی ہے کسی انداز سے ہمیں بھیجوا دیں میں اس کو دیکھ لوں گا میں ایک کام کرتے ہیں فیس بک پہ آپ بس آپ میں کوشش کرتا ہوں کی فیس بک ایتنا ہوتا ہے نا ہم لوگ جب شام کو جاتے ہیں اتنا تھکے ہوئے ہوتے ہیں اس کو حمد نہیں ہوتی کہ دوبارہ پر یہ سلسلہ شروع کریں کل ساڈی ڈے سنڈے کو کر لیں چینلے دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس سنڈے کو کریں بہت بری خدمت ہو جائے گی شاید اللہ کا دیکھتے ہیں آپ سے کمیونکیٹ کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے نا اچھا اس وقت لاہور سے سائخہ صاحبہ ہمارے ساتھ اسلام علیکم سائخہ صاحبہ اسلام علیکم جی کیسی آپ ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے آپ کا پروگرم بہت اچھا جا رہا ہے بہت شکریہ علیکم اسی حوالے سے مجھے بھی تھوڑی سی جرت ہوئی ہے بات کرنے میں دینار میرے نے گھٹنے میں اور میری کمر کے نیچے جو آپ نے خاص اپنا پوائیٹ رکھا ہوا ہے اس میں بہت درد ہوتا ہے اور یادتا کہ صبح اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے اور وہ درد برداشت کر کے وہ میرے ایسی ہوتا ہے جیسے نا اوپر سارے حصے میں جیسے گیسی ہو جاتی ہے نا عجیب سی جو اس کی فیلنگ ہو جاتی ہے بچاری تھی کہ مجھے پتا چلنا چلی اس کی وجہ سے میرے گھٹنے میں ہی اپ ڈرد ہونا شروع گیا میں نماز زمین پر بیٹھ کریں پڑھ ستی ہے آپ کی عمر کتنی ہے میری 45 45 ماشاءاللہ وزدان آپ کا پوچھ سکتا ہوں وزدان میرا کافی ہے لیکن ایٹی تقریبا ایٹی ہے کلو گرم ایٹی تھوڑا سا زیادہ ہے ہائٹ آپ کی کیا ہے ہائٹ میری پانچ فیٹ ہے تقریبا پانچ فیٹ ہے اس کے لیاتے تو زیادہ ہے ڈاک صاحب کوئی صاحب پوچھنا چاہیں گے ہاں نہیں بس وہ ہوگیا ہمیں ایج معلوم کرنی ہوگی ہے ٹھیک ہے جی سائخہ صاحب ابھی ڈاک صاحب سے پوچھتے ہیں بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا جی ڈاک صاحب ان کا ان کا بھئی ہے موسٹ لائکلی یہی لگایا کہ ان کو 45 years of age ہے اور ایٹی کلو گرم ان کا ویٹ ہے اور ہائٹ ان کی فائی فیٹ ہے تو موسٹ لائکلی ان کا جو ہے آتھریٹک چینجز ان کی نی جوائنٹ کے اندر ہے پورا جو جسے کہتے ہیں کہ پوری باڈی ویٹ جو ہے ان کے گھٹنوں میں آ رہا ہے آسٹر آتھریٹک آسٹر آتھریٹک ان کا نی جوائنٹ ہے اور اس کی منیجمنٹ آپ کریں سب سے پہرے تو کوشش یہ کریں کہ اپنا وزن کم کریں کیسے کم کر سکتے ہیں یہ بکتا ہے ٹائم بہت کم ہے ہمارے سے 20 سیکنڈ ہے نہیں کم ہو سکتا ہے بلکل میں کہتا ہوں کہ بلکل کم ہو جاتے ہیں میں نے آج ہی کیا کریں کھانے پہ پابندی کر لیں نہیں کھانے میں خیال ہے ہم لوگوں تین وقت کھانا نہیں کھانا چاہیے ہائیں یہ منداری وادی پہ بتا ہوں پھر کتنا کھائیں ایک صبح اچھا ناشتہ کریں دوپیہ کو سیلیڈ لیں کہ میں یہ نہیں کرتا ہوں میں غلط ایڈوائز ایڈوائز صحیح دے رہا ہوں لیکن میں اپنے وزن یہ نہیں کر پا ہوں لیکن ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ دوپیہ کو سیلیڈ لیں اور رات کو پہ اچھا کھانا کھائیں میونیز والا سیلیڈ نہ لیں میونیز والا نہیں کریں رشن نہ لیں رشن سیلیڈ نہ لیں معلوم ہے کہ اس سے زیادہ آپ نے لے دیا معلوم ہے سیلیڈ میں آپ کمپوٹیشن میں اس نے یہ پکایا اس نہیں کیا تو میرا خیال ہے کہ ایک تو ویٹ بلکل یوٹیوز ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ایک پورا سوشل معاملات ہیں اس میں چاچا پاپا شادیوں میں جا رہے ہیں تو اس کا خیال کر کے گھر سے کھانا کھا کے چنے آئیں تو بہت مسئلے بھی حل ہو جائیں گے راک صاحب بہت بہت شکریہ اور ابھی بھی بہت سی باتیں ہیں لیکن مجبوری یہ ہے کہ وہ ختم ہو چکا ہے بہت دعایں آپ کے لئے فیس بک پہ کلینک آن لائن کے پیش پہ آپ بھی لاغ ان کیجئے اور تمام لوگ سے میں یہ کہوں گا کہ تمام لوگ جن کے ابھی کالس نہیں ملی ہیں کیونکہ ہم اب تھوڑے لیمٹ کال لے رہے ہوتے ہیں تو ان سے بہت معذرت لیکن فیس بک پہ آپ ہمیں اپنے سوالہ سے آگاہ کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ تمام خواتین جو چالیس سال یا پی تالیس سال یا وہ خواتین جن کے اب زو سائیکلز ہیں وہ سٹاپ ہو چکے ہیں پہلی بات اپنی ہڈیوں کسی ڈاکٹر سے میں ہمیشہ کہتا ہوں بار بار کہ اس لئے نہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں تو میں ڈاکٹروں سے ملتے رہے تو مجھے کوئی فائدہ ہے کسی بھی ایک سیملی ڈاکٹر سے اپنا تعلق ضرور قائم کرے وہ آپ کے لئے آپ کے میاں کے لئے آپ کے بچوں کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ سکریننگ ہو جاتی آپ کو کون بتائے گا آپ ٹھیک ہے اس پرگرام کی وجہ سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے اور یہ ہمارا مقصد ہے لیکن آپ اپنی سکریننگ ضرور کرویں ان بیسیک انویسٹیگیشنز ہیں وہ روز نہیں کروانی ہے سال میں کبھی ایک دفعہ کروا لیجئے اور ڈیکسہ اسکین ہوتا ہے جو کہ آسٹیو پروسس کو ڈیٹیک کرتا ہے اگر آپ کا آسٹیو پروسس ہے تو بہت اچھی دمائیں ہیں کچھ لائف اسٹائل میں آپ کے چینجز ہیں آپ وہ کریں گے تو یہ جو ابھی آج ہم نے ہپ جوائنڈ فریکچر کی بات کی ہے اس سے آپ اور آپ کے جو فیملی کے لوگ ہیں وہ اس سے بس سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے کہ اس پرگرام تعلق کوئی فیڈڈ ہے کیا سویشن نہ تو آپ مجھے ایمیل کرسکتے ہیں cliniconline.tv یا اس کے علاوہ جو ہے آپ فیس بک بجا کے cliniconline کی پیش بے جھا کے بھی اپنے شوالہ سے ہمیں آگا کرسکتے ہیں یہ ہفتہ ختم ہو گیا اور بہت بہت شکریہ تمام لوگوں کا جو اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھتے ہیں آپ فیس بک پہ بھی آپ لوگوں کے بہت تاریفی کلمات سے آتے رہتے ہیں وہ ہمارے لئے بہت اسپریشن ہے اپنا بہت خیال رکھے گا فیر کو انشاءاللہ اپنے ملہا دے گی اللہ حافظ موسیقی موسیقی